موسیقی تاریل اپ ڈیٹ کے ساتھ کراچی کے علاقے ڈیفنس ٹیو میں ڈی ایس پی ریفر چودری کی گاڑی پر فائرنگ کا مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے مقدمے میں اقدام قتل نقصان پچانے اور دہشت گلدی کی دفاع شامل کی گئی ہیں جبکہ زخنی اہلکار آصف نے پولیس کو بیان ریکارڈ کرا دیا ہے موسیقی پولیس کے مطابع مقدمہ واقعے میں زخمی اہلکار آصف کی مدیت میں تھانہ بلوچ کالونی میں درچ کیا گیا ہے جس میں اقدام قتل نقصان پچانے اور دہشت گلدی کی دفاع شامل کی گئی ہیں زخمی اہلکار آصف نے پولیس کو ریکارڈ کراتے ہوئے بتایا کہ واقعے کے وقت ڈی ایس پی ریفر چودری کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے جب ڈیفنس کے اوقع میں پہنچے تو دو ملزمان کو مشکوک حالت میں دیکھا اس دوران ملزمان نے ہماری گاڑی پر فائرنگ کر دی اہلکار آصف کا مزید کہنا تھا کہ فائرنگ کے دوران میری سرکاری پسٹول بیلٹ سے نیچے گر گئی پسٹول اٹھانے کے لیے جھکا تو ملزمان کی فائرنگ سے گولی لگ گئی جبکہ گاڑی موجود دوسرے گرنمن علی شاہ کی فائرنگ سے ملزمان فرار ہو گئے واضح رہے کہ گزشتہ روز بلوچ کالونی تھانے کے حدود ڈیفنس فیو کے قریب نامعلوم موٹر سیکل سوار ملزمان نے پولیس موبائل پر فائرنگ کر دی تھی موبائل میں سوار اہلکار آصف علی زخمی ہو گیا تھا پولیس نے بتایا کہ موبائل میں ڈی ایس پی ایس زون ہیڈکوارٹر رفض چودری بھی موجود تھے تاہم حملے میں وہ محفوظ رہے زخمی اہلکار بھی ایس ہیڈکوارٹر پر تائینات ہے پولیس نے واقعی کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے موسیقی